نمسکار تراترہ بویز یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کریں دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے علنو گو سوامی کو لے کر ممبئی پولیس کے کمیشنر نے بڑا بیان دیا ہے ٹی آر پی گوٹالے کو لے کر کہ علنو گو سوامی نے پیسے دے کر اپنے چینل کی ٹی آر پی بڑھائی ہے اور دوسری طرح انہوں نے یہ آروب بھی لگایا کہ سوسان سنگھ راجپوت اور دشا سالیان کو لے کر انہوں نے اپنی ٹی وی چینل پر جھوٹ پر جھوٹ پروسہ گیا جس کی وجہ سے قریب پتچیس لوگوں کے ساتھ ممبئی پولیس نے انہیں پگڑا گیا ہے اور ان کے ساتھ پوستاج کی جاری ہے اس کے دوران پھر انہوں نے یہ بڑا بیان دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ علنو گو سوامی نے ٹی آر پی کو لوگوں کے پیسے دے کر ٹی آر پی بڑھائی گئی ہے اور اس کا سب سے بڑا بانڈا پھوڑ بھی کیا گیا ہے دوسری اور ایمز کی ٹیم کی ریپورٹ کو لے کر سوسان سنگھ راجپوت کی جو میڈیکل ریپورٹ تھی اس کے اون پر بھی علنو گو سوامی نے کئی بڑے بیان بھی دیئے تھے اور ایمز کے دورہ بنائی گئی سوسانت کی پی ایم اور ویسرا ریپورٹ کو لے کر بھی انہوں نے کئی بڑے دعوے پیس کیے تھے جس کے بعد میں علنو گو سوامی اور ادھو تھاکرے کی آمنے سامنے بھیڑت بھی ہو چکی تھی کیونکہ علنو گو سوامی لگاتا ریپبلک بھارت میڈیا پر ادھو تھاکرے کی سرکار گرنے کی بات کر رہے تھے اور سوسانت سنگھ راجپوت کو لے کر وہ نئے نئے دعوے پیس کر رہے تھے کی مہاراشتہ سرکار اور ممبئی پولیس ثبوتوں کو مٹانے کی کوسش کر رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا خلاصہ بھی ہوا تھا دوسرے طرف ایمز کے دورہ بنائی گئی میڈیکٹ ریپورٹ کو لے کر اب سی بی آئی کی ٹیم نے بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایمز کے دورہ بنائی گئے ریپورٹ کے صدیر گپتہ پر راجنیتی کا دباب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ریپورٹ بنائی گئی ہے اور سی بی آئی نے یہ بیان دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ اب اس ریپورٹ کی ویریس کے اندر جانچ کروائی جائے گی سوسانت سنگھ راجپوت کو لے کر کیونکہ سوسانت کے فارنسک ڈیپارمنٹ ایمز کے دورہ جو ریپورٹ بنائی گئی ہے اس کے اندر انہوں نے ساب طور پر اس بات کو لکھ دیا ہے کہ سوسانت کے ساتھ میں کچھ بھی بڑا نہیں ہوا ہے انہوں نے خود یہ بڑا قدم اٹھایا گیا جس کے بعد میں سی بی آئی اور ان سی بی کی ٹیم نے اب نئے سیریس سے جانچ شروع کر دی ہے لیکن ٹی آر پی گھوٹالے کے اندر آج تک سے لگا کر کئی بڑے چینلوں کو سب سے بڑا جھٹکا دیا گیا ہے ممبئی پولیس کمیسنر کے دورہ دوسرے طرف جو ٹی آر پی گھوٹالے کے اندر نام سامنے آ رہے ہیں کیونکہ کل ریپبلک بھارت کے جو اوپس بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی روکا گیا تھا کئی بڑے پترکاروں کو جس کی وجہ سے آر نوک گھوٹالے نے ممبئی پولیس کمیسنر پر بھی بڑے آروپ اور ممبئی پولیس کو بھی بے نکاب کرتے ہوئے انہوں نے بیان دیا کہ سوسان سنگھ راجپوت کے ثبوت مٹائے گئے تھے اور ریا چکرورتی کے بچانے کی کوشش میں ممبئی پولیس اور ممبئی کے کمیسنر بڑی ساجی سرچ رہے ہیں سینل کے خلاف میں کیونکہ آر نوک گھوٹالے نے ریپبلک بھارت پر انہوں کی پول کھول کر رکھ دی تھی جس کی وجہ سے آر نوک گھوٹالے نے یہ بیان دیا ہے کہ اسی وجہ سے مہاراشترہ میں سرکار ادھو تھاکرے کی ہے اور چینل کو بند کروانے کی کوشش سے کی جا رہی ہے ممبئی پولیس کے کمیسنر کے ساتھ میں مل کر کیونکہ سوسان سنگھ راجپوت کی جو میڈیکل ریپورٹ بنائے گئی تھی کوپر ہسپیٹل اور ممبئی پولیس کے دورہ جن کو لے کر انہوں نے سوال اٹھائے تھے اور اسی وجہ سے ناراج ممبئی پولیس نے یہ بیان دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ تی آر پی گھوٹالے کے اندر کئی بڑے چینلوں کے نام سامنے آئے اور کڑی پتیس لوگوں سے پوستاز کی جا رہی ہے اور ان سی بی اور سی بی آئی کی ٹیم سے لگا کر اب ممبئی پولیس سمن بھیجنے کی تیاری میں جڑ چکی ہے ادھو تھاکرے سے لگا کر ریپبلک بھارت کے سبی کرمچاریوں کے ساتھ پوستاز کی جائے گی جو سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہی دشاہ سالیان اور سوسان سنگھ راجبوت کو لے کر ان کے پریوار والوں نے بڑے ہی آروپ لگائے ہیں ایمز کی ریپورٹ کو لے کر اور صدیر گپٹا پر کیونکہ کیرتی سنگھ نے یہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سوسان کی مینڈکل ریپورٹ کو بدلا گیا تھا اس کے اندر کوئی بڑا سندے نہیں ہے اور ایمز کے دورہ جو ریپورٹ بنائی گئی ہے وہ پوری طرح سے ریپورٹ جھوٹی ہے کیونکہ آدیتے تھاکرے کو بچانے کی جو کوسی سے کر رہی ہے ممبئی پولیس اور مہاراشترہ کی سرکار لیکن اب جنتہ کے سامنے سچ آ چکا ہے جس کی وجہ سے عدو تھاکرے ترہ ترہ کی پیتنے اپنا کر ریپبلک بھارت اور انہو گوسوامی کو بند کروانے کی کوسیس کر رہے ہیں لیکن لاکھوں لوگ ان کے ساتھ میں کھڑے نظر آنے کی وجہ سے ٹی ایر پی گھوٹالے کے اندر اب ممبئی کمیشنر کے نیا نیا بیان بھی دیا جا رہا ہے اور انہو گوسوامی نے کلی اپنا بیان دیتے ہوئے یہ ساب طور پر ذکر کیا تھا کہ ٹی ایر پی کے اندر آج تک اور اینڈی ٹی وی سے لگا کر جی نیوز والوں نے خرید کر رکھا تھا لیکن ریپبلک بھارت کو سوسان سنگھ راجپود کو لے کر جو سچائی دکھائی گئی تھی اسی کے طور پر لوگوں نے سب سے زیادہ دیکھا ہے اور ٹی ایر پی بھی بڑھائی گئی ہے وہیں ٹی ایر پی کی اگر بات کریں دوستوں تو جس گھر کے اندر ٹی وی لگا ہوتا ہے بڑے بڑے سیروں کے اندر ان کے گھروں کے اندر ایک ینتر لگایا جاتا ہے اور اس کے دوران یہ گڑنا کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ کت چینل کو اور کتنی بار اور کتنے گھنٹوں تک لوگوں نے دیکھا ہے جس کا ٹی وی چینل والوں کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے وہ خوبیا طریقے سے لگایا جاتا ہے اور اسی کے بعد میں ٹی ایر پی کر جب گڑنا ہوتی ہے تو اس کے اندر آکڑوں کا انمائن لگایا جاتا ہے جس کے اندر ری پبلک بھارت قریب چالیس پرتیسر ٹی ایر پی میں آگے رہا آج تک سے جس کی وجہ سے آج تک اینڈی ٹی وی سے بھی کئی بڑے نیو چینل تھے جو پچار کر آج تک سے بھی پیچھے رہتے ہوئے نظر آیا اور ری پبلک سب سے ٹاپ پر نظر آ گیا جس کی وجہ سے ممبئی پولیس اور مہاراشترا کمیشنر نے بڑے ہی آروپ بھی لگا دیئے تھے لیکن اب سوسان سنگھ راجپوت اور ریا چکرورتی کو لے کر نئے نئے کھلاسے بھی ہو رہے ہیں اور ریا چکرورتی کی اب مشکلیں اور بھی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے کیونکہ جب جس پرکار ریا چکرورتی کو زمانت دی گئی تھی اس کے بعد میں ارنو گوسوامی سے لگا کر کئی بڑے گواہوں نے یہ بیان بھی دیئے تھے کہ سوسان سنگھ راجپوت کی آب ثبوت مٹانے کی کوشی سے کی جائے گی جس کی وجہ سے ریا چکرورتی کو زمانت ملنا بڑا ہی دربھاگے پونڈ جو بیان سامنے آ رہا جس کی وجہ سے اب ممبئی پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سوسان سنگھ راجپوت نے خود اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اور اس قدم کی پیچھے کسی کا بھی کوئی راجنیتک سڈی انتر یا پھر بولی وڈ کے ابی نیتہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن جو دیرے دیرے خلاصے ہو رہے تھے ٹی آر پی کو لے کر اور ان سی بی کی دوارہ جو ڈرکس کنیکشن کو لے کر خلاصے کیے گئے تھے ان کی اگر بات کریں تو ڈرکس کنیکشن کے اندر ریا چکرورتی سے لگا کر کئی بڑے ابی نیتہوں کے نام کھل کر دوستو سامنے بھی آ چکے ہیں جس کی وجہ سے کرن جوہر اور سلمان خان دوبئی بھی پہنچ چکے تھے لیکن اب جو دیرے دیرے سب سے بڑے خلاصے کیے جا رہے ہیں اور کھل کر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کی وجہ سے اب مانشتہ سرکار پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہے اور اب دیرے دیرے سارے کی سارے راج کھل کر دیرے دیرے سامنے ضرور آئیں گے وہیں دوستو دیرے 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 اب سوسان سنگھ راج پوت کو جلد ہی نیائے ملنے کی پوری سمباؤنا جتائی جا رہی ہے کیونکہ دیرے دیرے جو ایمز کی ٹیم کے دوارہ ریپورٹ بنائی گئی تھی وہ پوری طرح سے جھوٹی ثابت ہونے کے بعد ریا چکروتی کو لے کر ان سی بی نے ایک اور نیا بیان دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر پھر سے ارضی داخل کرے گی ریا چکروتی کی زمانت کو رد کرنے کے لئے کیونکہ ان سی بی کی ٹیم نے یہ دعویٰ کیا کہ ریا سب سے بڑی ڈرکس ڈیلر تھی اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں ان کی اٹھک بیٹھک ہونے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے لوگوں سے ڈرکس سپلائر بھی کرتی تھی جس کی وجہ سے نئے نئے خلاصے کیے جا رہے تھے اور ان کے بھائی سوک چکرورتی کو ابھی تک زمانت نئے ملیے ان کے ساتھ میں پٹھانی اور سندیف سنگھ سے بھی پوشتاش جاری ہے وہی دوستو ادھو تھاکرے کی پول کھلنے کی وجہ سے اب ادھو تھاکرے ارنو گو سوامی پر ٹی آر پی کو لے کر گھوٹالے میں ثابت کرنا چاہ رہے جس کی وجہ سے ارنو گو سوامی نے کھلے طور پر ان کو چتاونی بھی دے دیا وہیں آپ جوڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نئے اپڈیڈوں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم